آج کی دعا جنہی دعاوں کی طاقت میں لے لیتے ہیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کرتی ہوں ایک بچی نے اپنی کہانی سنائی تھی کہ شام کو ملگجے کا وقت تھا اور یہ آپ نے بھی سنی ہوگی ایک ڈیٹھ سال پہلے بڑی کومن ہوئی تھی گروپس میں کہ وہ بچی جب رات کے اور دن کے اندھیرے اجالے کے بیٹوین واپس آ رہی تھی اپنے کام سے یا پڑھ کر آ رہی تھی تو اس کے پیچھے لگ گئے تھے لڑکے آپ معافات مانگیں ہمارا سونا چاندی ہیرے بینکوں میں لوکرز میں اور سونے سے چاندی سے قیمتی بیٹیاں سڑکوں پہ ہوتی ہیں تو اپنے موتیوں اور اپنے جیمز اور جیولز کو سڑکوں پہ جب چھوڑے تو یہ دعائیں پڑھئے کہ اللہ آفیت دینا کا کوئی برا کام نہ ہو جائے کوئی میری عزت کا چور نہ بن جائے اور نظریں تو کتنوں کی ہی میلی ہوتی ہوں گی نا اور ایک دعا لے لیجئے صحیح مسلم کی دعا ہے سکس نائن زیرو فور اللہمینی اصلک الہدہ والتقا والعفاف والغنہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور دل کا غنہ مانگتی ہوں یعنی میرا دل کنجوس نہ ہو چھوٹا دل نہ ہو بڑا ہو اور مجھے ہدایت بھی دے اور تقوی دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آفیت اتا فرمائے آج دعا کی طاقت دیکھنی ہوگی تو انشاءاللہ ہم پہنچیں گے جب سورت سبا کی آیت نائنٹین پہ تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ لوگ اپنے لیے خود ہی شر مانگ لیتے ہیں کئی کپڑے نائن سلکے آئے تو شکر کیجئے یہ جب رو رہے تھے نا کہ آئے شادی ہے تو میں کیا پہنوں گی اب وہ پرانا پہننا پڑے گا جس کے منڈے کھلے ہوئے نہیں ہیں جس کے گٹے کھلے ہوئے نہیں ہیں شکر کیجئے کبھی کبھی بندہ خود کہہ دیتا ہے فَقَالُ رَبَّنَا بَعْدْ بَيْنَ اسْفَارِنَا وَزَلَمُوا اَنفُسَهُمْ فَجَالْنَاهُمْ اَحَادِیث اللہ کہتا ہے قوم سبا کو اللہ نے اتنا خوبصورت رستار اتنا کچھ دیا تھا انہوں نے خود ہی ایڈوینچر کے نام پر کہا کہ اللہ مارے فاصلے بڑھا دے تو کبھی کبھی ہم اللہ سے خود و خود اپنی ہلاکت مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو باتیں بنا دیا اور توڑ مروڑ کے رکھ دیا کچل کے رکھ دیا اور اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آفیت میں رکھے ہمیں